کارگل جنگ کی جیت اس بات کی مثال ہے کہ جب کسی دیش کے ساتھ عوام ہاتھ ملاتی ہے تو جیت یقینی ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی دو لوگوں کی مثال دکھاتے ہیں جنہوں نے اندوستانی فوج کے کندے سے کندہ ملا کر اس جنگ کو لڑا تھا بھلے ہی ہتھیار نہ چلائیں مگر ان کا قردار کسی جوان سے کم نہیں تھا 23 سال پہلے کارگل کی دراسوادی میں فوج کی بہادری کی کہانی ہر کول جانتا ہے لیکن اسی تراسوادی میں کچھ ایسے لوگ تھے جو فوجی تو نہیں تھے لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ کسی بہادر فوجی سے کم نہیں تھا یہ ہے یار محمد خان راسوادی سے آٹھ کلومیٹر دور ٹائگر ہیلز میں بسی مشکو گھاٹی میں ان کا گاؤں ہیں یار محمد پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے پاکستانی فوج کی حرکت کے اطلاع ہندوستانی فوج کو دی تھی ثبوت کے طور پر یار محمد نے پاکستان میں بنے دو سگرٹ کے پاکٹ بھی دکھائے تھے جو انہیں ملے تھے آٹھ مائے کو یار محمد نے اطلاع دی اور تیرہ مائے کو ہندوستانی فوج نے حملے کا جواب کیا یار محمد نے ہندوستانی فوجیوں کو ٹائگر ہیں اور بطرہ ٹاپ پر جانے کے لیے راستہ بھی دکھایا ہمیں ایسا ہے ہمیں یہاں کل نالا بولتے ہیں کل نالے تک ہم پیٹرولنگ گئی تھے پیٹرولنگ جانے کے بعد ہمیں سگرٹ کی دو ڈبی ملی تو سیو صاحب نے بیج آتا سولہ گرنیڈر کا دراز میں گوڑے لے کر باقی مدد چاہ دیں گے ہم کوئی آرمی والے تو نہیں تھے کوئی آرمی مرے گا تو اس کا احتیار لے کے ہم پھر کرے گا پاکستان کے لیے ہم گوڑوں میں سامان چلاتے تھے ہم راشن چڑاتے تھے ہم اوپر سے کوئی بیمار ہوتا اس کو لاتے تھے تو اس پہاڑیوں میں تو کوئی دوائی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا کھانا نہیں پہنچ سکتا تھا یار محمد کی طرح نسیم احمد بھی دراز بادی میں رہتے ہیں یہاں یہ چھوٹا سار ڈھابا چلاتے ہیں کارگل جنگ کے طرح راز گھاتی کھالی ہو گئی تھی لیکن نسیم احمد بم اور بارود کی بیچ رہ کر جھابے میں ہندوستانی فوجیوں کو کھانا کھلاتے رہے کھانا ملتا تھا بیسہ بولہ آتے تھے فوجی آتے تھے اور ایک سونم سر سے کارگل گئے وہ لے کے انہوں نے بہت ساتھ دیا یہاں کا آدمی ہوئے راشن وزن دیا آٹا دیا میرے کو بھی دیا فوجیوں نے راشن چول دیا دودھ کٹین دیا مٹتل دیا بہت سہیتا گریب اور اس طرح سے بہت برا حال تھا یہاں پہ اتنا حال خرار تھا یار محمد اور نسیم احمد کے لابات درجنوں نوجوانوں نے اپنے اپنے طریقے سے جنگ میں فوج کی مدد کی یہ کیول بھارتی سینہ ہی نہیں تھی جو کارگل یود کے دوران دراست شیطر میں پاکستان کی سینہ کے خلاف لڑا ہی لڑ رہی تھی بلکہ کارگل اور دراست کے ستھانیا ناغری کم کی بھی اس یود میں ایک اہم بومی کا رہی ہے چاہے پھر وہ پہاڑیوں میں لڑ رہے سینکو تک راشن پہنچانا گائل سینکو کو چکت ساکیندر تک لے جانا یا پھر دراست میں رہ رہے فوجیوں کو بوجن کھلانا ان سب کاریوں کو ستھانیا ناغری کن نے ہی انجام دیا تھا کیمرہ پر صرفہ منظور کے ساتھ خالد حسین زی میڈیا تراز